جو انڈا مان سکھائے گا سیدھے نرک میں جائے گا ہاتھ جوڑ کر بینے ہماری ہو جاؤ سمشاہ کا ہاری جوڑ دیو تاتا سب کے یہ کہی سردا رہے گرو دیو تم کو لاکھ پرنام ہے سردا رہے گرو دیو سردا رہے گرو دیو جوڑ دیو جوڑ دیو جوڑ دیو جوڑ دیو سارب سماتھ ساربتر اشمانے پرم پوڑی گرو جی مہاراج پاستر سبھے سر سمدیتا پرمی بشو یوں بشو آج پندرہ جولائی دوہزاری کریش ساینکال کی بیلا کوٹا کے آپ سبھے پرمیوں کا پروہ مہاراج پہ دیاشی درشن کاؤسان گیا بہت پڑی کرپا ہمارے اور آپ کے اوپرم کیوں کے اکیو سرے سے درش پر سوال میں ملا کاؤسان گیا دیکھو پیم گری آپ لگر سب لوگ دیکھتے ہو سمیں کی جانکاری کے لیے گھڑی رکھتے بھی ہو موبائل میں دیکھتے ہو گھڑی میں ایک سمیں ہمیشہ نہیں رہتا ہے سمیں بدلتا رہتا ہے اور دوبارہ جب وہ سمیں آتا بھی تب تاریخ بڑھائی جاتی ہے اور تاریخ بڑھائی جاتی ہے یہ تو مہینہ بڑھائی جاتی ہے ایک سمیں ایک لیرسا سمیں نہیں رہتا ہے ایک دو تین چار بجاتے بجاتے جب بارہ بڑھتا ہے تب دونوں شوئی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہے سمیں ہاتھیں سے اکٹھا کر کے ہاتھ جوڑ دیا جائے ایسے شوئی اکٹھا ہو کر ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ بس اب بارہ بڑھگیا بڑھ کے بعد پر ہی اکسی شکور ہوتا ہے ایسے ہی آج میں کے ایون کا سمیں یک جیسا نہیں رہتا ہے یہ پریوارتن شیر سنسار ہے اس میں برلاؤ ہوتا رہتا ہے ایسے ہی منو شریر میں بھی برلاؤ ہوتا رہتا ہے بجاتے نے نکل گیا جوانی نہیں کر گئی اور ہمارے جیسے آپ بہت سے لوگ بڑھے بھی ہو گئے پتہ نہیں چلتا ہے آپ دا سے چل کر کے آئے ہیں سفر آپ کا اپنا کٹ کے آئے ہیں آپ اس کو بیاد نہیں کرو گئے وہ سمیں آپ کا نہیں کر گیا اب جب اجھے سے آپ کو واپس جانا ہو جائے تب آپ اس سمیں کو یاد کرو کہ میں سمیں سے چلو نٹرین چھو جائے گی پس چھو جائے گا سمیں سے گھر پہنچنا ہے تو ایسے ہی جیون کا یہ ہے ایک ایک پل ایک ایک چھاڑ جو ہم کو آپ کو جینے کے لیے ملا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے اب جیون کے لیے ملا ہے منوسی شریر یہ دیو دو لب شریر دیو تاجس کے لیے جو بیر گھنٹے پراتھنا کرتے رہتے ہیں چھوڑے سمیں کے لیے ہم کو منوس شریر میں جاتا تو ہم دوبارہ پھیڑ اس دکھ کے سنسار میں اس منوس شریر میں نہ آتے ہیں جوتوہوں کو معلوم ہے تمہاں کے پیٹ میں کتنی ٹکلی پوٹی ہیں اس مطلوک میں کتنی گنڈگی ہے کتنا لوک ہے ان کو معلوم ہے آپ اس جیز کو بھول گئے ہو دیو تاجس کے لیے مطلوک میں کتنی گنڈگی ہے کتنا لوک ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم کو بھی شریر چھوڑنا پڑے گا جو لیے شریر میں وہ رہتے ہیں ان کے اندر دی بدل آواتا ہے اور یہ ہے کہ ستیوگ میں ایک لاکھ برش دیو لوگوں کے منوسیقے تیٹا میں تیس ہجار برش واپر میں ہجار برش اور کلیگ میں سو برش کی عمر بتائی گئی تو سو برش بھی سمیں مشکل ہو رہا ہے کلیگ میں جیپانا ایسے ان کی بھی عمر ہے عمر جب ختم ہوگی دیو شریر چھوڑنا پڑے گا تو ان کو یہ یاد ہے ان کو یہ معلوم ہے آپ بھول گئے ہو ماں کے پیٹ میں جب تھے اس میں سب یہا تھا ساری جانکاری تھی لیکن یہ کالور مایا کا دیش ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد موت کو بھول رہے ہو اور پربو کو بھول رہے ہو جس کو جس کو یاد کرنے کے لیے جس کو پانے کے لیے اسی منوشریر میں جس کا درشن کرنے کے لیے یہ منوشری شریر ہم نے اپنے مانگا تھا ماں کے پیٹ میں پراتھنا کیا تھا اس کو آپ بھول رہے ہو پیٹ میں پہلے کے سمیں میں پرابہ سرسنگ ہوتا رہتا تھا سرسنگوں میں لوگ جانے کی آٹھا ڈالتے تھے اور سرسنگ جب ملتا رہتا تھا تب ہاتھا رہے کے جانکاری رہتے تھے اور آدمی کو یہ یاد رہتا تھا ایک دن ہم کو یہ شریر چھوڑنا ہے ایک دن یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم کو چھوڑنی ہیں اس لیے دنیا کی چیزوں کو ایک اٹھا کرنے کے لیے ہم کو اس شریر سے پاپ نہیں کرنا چاہیے اس سے کسی کو کا دل نہیں رکھانا چاہیے اس کو گندہ نہیں کرنا چاہیے یعنی انتر آتما کو گندہ نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کوئی گندی چیز کھانے پینے والی ڈالنی نہیں چاہیے اس کی جانکاری رہتے تھے سرسنگ جب سے لوگوں نے چھوڑا سرسنگ جب سے لوگوں نے چاہیے تب سے اب بس وہی نمک چیل اور وہی گھر مکان وہی بال بچی وہی زمین جا جات یہ چیزیں کسی کے ہوئیں کسی کے نہیں ہیں یہ چیزیں نکلی ہیں نکلی چیزیں جو ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی ہے اور اشلی چیز جو ہوتی ہے وہ کام آ جاتا ہی ہے اشلا نوٹ ہو اشلا سونے چاندی ہو کام آئے گا نکلا روپیہ پیسہ نکلا سونے چاندی کام نہیں آتا ہے ایسے ہی کہ دنیا کی یہ چیزیں ایک طرح سے نکلی ہیں اشلی چیز کیا ہے اشلی چیز کیا ہے اشلی چیز وہ ہے کہ جس سے دنیا کی ساری چیزیں ملنی آسان ہو جائیں اب آپیں سوچوں پہیں کہ یہ دنیا کس نے بنایا ہے بھگوان نے بنایا کرماتما نے بنایا اور دنیا کی چیزوں کو کس نے بنایا ہم کو آپ کو کس نے بنایا جس کو آپ بھگوان کہتے ہو اس شریر کو چلانے کے لیے اس نے ساری چیزوں کو بنایا کہ جمین آسمان ہوا پانی شاہ بنا دیا اب اگر وہ مہی جائے اب آپ کو اس پاپی پیٹ کے لیے گناہ کرنے کی گلتی کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی تو جو اکشا کی نہیں منمائی ہر پرطاپ کلتور لگنا ہے جس چیز کے آدمی اکشا کرتا تھا اس کی اکشا پوری ہو جاتی تھی دکھو یہ ویڈیالہ ہے یہاں اتحاس پہ پڑھایا جاتا ہوگا بچوں کو اتحاس پڑھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو یہاں سمیاتا ہے کہ سٹی سا بچری نے پٹی کے پرانڈ کو واپس لے دیا تھا سٹی انشویا نے برحمہ ویشو مہیش کو چھوٹا چھوٹا بچہ بنا دیا تھا اکشا کیا تھا اکشا میں شکتی تھی دیکھو حرمان جی اکشا کی ہے کہ ہم اڑ کر کے چلے جائیں اور سنجونی بوٹی لے آنے اور لکش میں جو ملشت ہو گئے ہیں پوش میں آ جائیں اکشا کیا تو چھوٹے بن گئے اور جب وہاں پہنچے اور دیکھا بیدی جی نے تو کہا تھا کہ سنجونی شمک ہوتی ہے جلتا ہوا رات میں دکھائی پڑتا ہے جو گنو جیسا دکھتا ہے جہاں تو سارے پوڑے پرکاشوان ہیں تو گنو نے کہا پہاڑ ہی اٹھا لے کر کے لئے تو پھر اکشا کیا کہ ہمارے اندر اتنی طاقت آ جائے شکتی آ جائے ہمارا شریف اتنا مجبوط ہو جائے کہ ہم پورا پہاڑ اٹھا لیں تو اکشا کیا تو پہاڑ اٹھا لیں اور اٹھا کر کے پھر اکشا کیا پہاڑ چھوٹا ہو جائے ہم چھوٹے ہو جائیں تو اڑ کر کے وہاں پہنچ جائیں تو وہاں ایسے پہنچ گئے اکشا کیا اکشا کیا نیشے رکھ جائیں پہاڑ جیسا بنا جائیں بیٹ جی خوز لیں سن یونی بوٹی کو اکشا میں شکتی چھوٹے ہیں یہ سب شکتیاں یہ پرابت ہو جاتی ہیں وہ راستہ جب میں جاتا ہے اور اس راستہ پر چلنے لگتا ہے آدمی تو یہ دنیا کی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور پھر اس دنیا سمسار میں جنمنا اور مرنا نہیں پڑتا ہے دیکھو جنمت مرد دوشہ دکھوئی جنمتے وقت بھی اور مرتے وقت دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے اور آپ دیکھو مرتے شمع بھی آدمی کو تکلیف تو ہوتی ہے ہوتی ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ الگ الگ گتی ہے سنتوں کی رشی منیوں کی دھرم نشتوں کی یہ سب گتی ہے الگ الگ ان کی طاقت ہے ان کے انشار پرانہ ضرور نکالے جاتے ہیں لیکن جھٹکہ کچھ نہ کچھ سب کو لگتا ہے کیونکہ جب یہ پرانہ نکلتے ہیں تو جھٹکے سے نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تکلیف سب کو ہوتی ہے تو جنمت مرد دوسرا دکھ ہوئی کہاں گیا پڑا کسٹ ہوتا ہے تو اس کسٹ شکشتکارہ پانی کے لیے آئیں سمجھ لو کہ راستہ آدمی کو خوزنا چاہیے تو آپ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہو جنمت مردان مل گیا راستہ مل گیا لیکن آپ جب اس کی قدر کرو گے اجت کرو گے سب تو اس راستے پر چلو گے تب تو پائدہ ہوگا ارے بھائی کوئی بنا بنا کر کے بوجن رکھ دیا اور پاک ہو کھو تو پیٹ میں جائے گا بھرو مہراج میں تو جو خوپے میں ہو بنا کر کے تیار کر دیا اب آپ کے سامنے رکھ بھی دیا اب اس کو آپ گرہان نہیں کرو گے نام تو آپ کو مل گیا لیکن نام کے کمائی نہیں کرو گے تو کہاں سے اس کا اللہ پھائیٹہ ملے گا اس لئے آپ اتنے بھی نامدانی ہو آپ سب لوگ شمرن دیان اور بھجن برابہ نیام سے کرو اب یہ ضرور ہے کہ محول خراب ہے باتہ بھن خراب ہے کچھ نپروش جان اور انجان میں کرم آپ لوگ اکٹھا کر لیتے ہو کچھ انجان میں بھی کرم بن جاتے ہیں شنگ روش لگ جاتا ہے ان روش لگ جاتا ہے شریر کے انگوں سے انجان میں آپ بن جاتے ہیں تو کرم تو آ جاتے ہیں اب آپ یہ سمجھو کہ وہ کرم جلدی بیٹھنے نہیں دیتے ہیں بھجن سمجھن دھیان نہیں کرتے ہیں جب آپ یہ نیام بنا لوگے جیسے ہم بھوجن کھاتے ہیں جیسے ہم زیٹن چٹی میدان جس کو کہتے ہو جنگل کہتے ہو جاتے ہیں نہاتے ڈھوتے ہیں جیسے انہی کام شریر کو شکھی رکھنے کے لیے کرتے ہیں ایسے ایک آدھت سمجھن دھیان بھجن کے بھی ڈال لیں سنکلپ میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے سنکلپ جب آپ بنا لوگے تب سنکلپ پورا کرنے والا بھی پورا کرے گا اس لیے سنکلپ بنانے کی ضرورت ہے کہ سمجھن دھیان بھجن ہم روز کریں گے نہ من لگے بہت زیادہ کرم آ جاتے ہیں جب تو بلکل من نہیں کہتا ہے مالا چھونے کا من نہیں کہتا ہے بیٹھنے کی اکشہ بلکل نہیں ہوتی ہر سری رمے پر جے گردیو نام جو پربو کا ورناطمک نام ہے اس کی ڈھونی بولنا شروع کر دو آپ کو بتایا گیا جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو کی ڈھونی آپ سب لوگ بولنا شروع کر دو پیمیوں کے پاس اتنا بیٹھنا شروع کرو جے خو شریر کے انگوں سے ہی پاپ باتتے ہیں تو شریر سے کچھ نہ کچھ سیوا کچھ نہ کچھ پرمار کی کام انہیں آپ کرنے کی عادت ڈالو تو اس سے آپ کے کرم کٹیں گے اور کرم جب پٹیں گے کرم ہلکے ہوں گے تب دھیان اور بھجن بھی من لگے گا تو آپ کو بتا دوں یہ ایسا نام ہے کی اس سے یہ ساری سرشٹی بنی ہے انڈ پینڈ برامان ڈے بے دیوتا اسی نام پر سب لوگ ٹکے ہوئے ہیں اور یہ آج کا نام نہیں ہے یہ اناڈکال کا نام ہے یہ الگ الگ نام ہے جیسے آپ کا یہ کوٹا ہے جے پور ہے آپ کا بونڈی ہے آپ کا آج میر ہے یہ پرانک کے آپ کے شہر تو اسی طرح سے آپ کے سمجھو کیجئے سے یہ راجستان ہے مہاراست ہے مجھ پڑے سے ایسے 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 یہ پانچ نام ہے اور ان کا درجہ الگ الگ ہے ان کا آشتر جیسے یہ آپ کا راجستان ہے یوں شائی پر ہے اور جیسے جو سمجھ کے کنرے وہ نیشائی پر ہے پاڑوں پر چلے جاؤ وہاں لوگ بشے ہوئے ہیں ایسے یہ پانچ نام ہے اور پانچ جوتہ کہلو آپ پانچ نام کہلو پانچ دھنی کہلو یہ پانچ ہیں اس سمیں پر جن کی پوزہ جن کی اپاس نہ کرنا آپ کو عزیب بتاؤں گا آپ یہ سمجھو پریمیوں کی یہ اس مایا کے لوک میں نہیں آتے ہیں کال اور مایا کا یہ دیش ہے کال اور مایا کا یہ لوک ہے یہ منوش شریر میں نہیں آتے ہیں یہ نرمائک ہیں ایک تو ہوتا ہے مایاک نام جو مہنسے لیا جاتا ہے اور جو نرمائک نام ہوتا ہے وہ انتر میں جب آجاتا انتر میں لیا جاتا ہے تو یہ نرمائک ہے یہ اسے منوش شریر میں نہیں آتی لیکن پر میں وہ ملکی بات سمجھو کہ دوا بہت اچھی ہو اور بیٹ بھی بہت اچھا ہو داکتر بہت اچھا ہو لیکن دوا کھایا نہ جائے یا دوا کھایا بھی جائے پرہیج نہ کیا جائے تو دوا فائدہ نہیں کرتی ہے اس لئے پرہیج کچھ کرنا پڑے گا تو دیکھو نہ تو آپ کو گھر چھوڑنا ہے نہ جمین جا جا چھوڑنا ہے نہ بالبچوں کو چھوڑنا ہے آپ گراہ سراسل میں ہی رہو جہاں رہتے ہو ہی آپ کے پاس اچھا کھاؤ ہی آپ کے پاس اچھا پہنو اچھے مکان میں رہو گھاڑی گھوڑا ہے تو چلو اس پر کوئی منہ ہی نہیں ہے نہ دھرم بدلنا ہے آپ جہاں جس کے تگاپا رہتے ہو سماج میں رہتے ہو وہیں کھاؤ لڑکا لڑکی کا شادی بیان جس جاتی میں سماج میں کرتے ہو اس ہی میں کھاؤ ہماری طرف سے پوری چھوٹ ہے لیکن مانس مت کھانا ہے مچھلی مت کھانا ہے انڈا مت کھانا ہے اور شراب مت پینا ہے یا شراب جرشہ نشا جس میں ہوتا ہو وہ کوئی بھی گھولی ہے یا کوئی جڑی بھوٹی کا استعمال گانجا باہن جرشہ مت کرنا مدھوش ہو جانے پر باہن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے پاپ اس شریر سے ہو جاتا ہے وہ پاپوں کی سجابوہ بھی پڑتی ہے اس لئے اسے نشکہ سے وانمت کرنا کہ جسے سے مدھوش ہو جاؤ ہوش میں نہ رہو اور دیکھو یہ منوش شریر یہ بھگوان کے بجن کے لئے دیا گیا ہے اس کو مندر کا جانکال لوگوں نے مسلمانوں میں پکی ہوئے انہوں نے مسجد کا دیجا گھر اس کو کہا گیا گرو دوارا سکھ گرو نے کہا گرو دوارا اسی میں پرگو کا درشن ہوتا ہے آج تک جس کو ہوا اسی میں ہوا مدنے کے بعد نہ تو بھگوان کسی کو ملا نہ ملے گا اس کو پاپ ساف رکھو اس کو گنڈا مت کرو دیکھو آج کل پویا پاٹ بھی ہوتا ہے یگی تب بھی لوگ کرتے ہیں انشتان بھی کرتے ہیں لیکن دے ہوتا خوش نہیں ہوتے ہیں سمیہ پر جاڑا سمیہ پر گرمی سمیہ پر پرسار جو دیتے تھے نہیں دیتے ہیں ناراض ہو کر کے آنڈھی توفان بار توفہ آنڈھی پہدہ کر دیتے ہیں بھی ماریاں پیدا کر دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں اسی لئے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے بنائیے نیموں کو لوگ توڑ دیتے ہیں آپ کو جب پاٹ مانلو کرتے ہو کس سے کرتے ہو شریر سے ہی تو کرتے ہو آرے بھئی پڑھتے ہو آنکھ سے دیکھ کرتے کوئی پاس کرتے ہو کوئی جاپ کرتے ہو شریر سے کرتے ہو لیکن ہی شریر تو آپ کا گندہ ہے ایسے گندہ ہے جیسے مٹی اور پتھر کا منزر بنا ہوا ہے اس منزر کے اندر آپ داؤ اور مردہ مانس ڈال دو تو وہاں کوئی پوزا پات کرے گا نہیں کرے گا جگہ گندی ہو تو نہیں کرتے ہیں اسی لئے کہاں سے پوزا کریں گے حون کریں گے تو قبول نہیں ہوگا شویکار نہیں ہوگا اسی طرح سے اس منزر کو فریمیوں گندہ مت کرنا اس کے اندر کوئی بھی مردہ مانس مت ڈالنا جب وہ مردہ کس کو کہتے ہیں جیو آتمہ جس کے اندر سے نکائی جاتی ہے اس کو مردہ کہتے ہیں یہی جیو آتمہ سریا بھوگنے کے لئے پشو پکشیوں میں ڈال دی جاتی ہے وہ جب نکلتی ہے تب وہ بھی مردہ ہی ہو جاتا ہے بکرا ہو چاہے گھنسہ ہو چاہے اور جانور ہوں پکشی ہوں وہ بھی مردہ ہی ہو جاتی ہے تو مردہ آپ مردہ دا ابھی تک جو آپ سے گلتی بن گئی جان میں یا انجان میں اس کے لئے اس مالک سے مانگ لینا مردہ ہی ہو جاتی ہے باکہ آپ کو درہستہ آسرم یہ رہنا ہے درہستہ آسرم سب سے بڑی آسرم ہے اس میں آپ پوچھ گھنٹہ اپنے شریر کے لئے بچوں کے لئے کام کرنا ایک گھنٹہ اپنی آتمہ کے لئے سمیں نکال دینا اور یہ جو بتایا ہے اس کو کارنا ابھی چب مانگ لو کلتی بن گئی تو اس کے لئے مانگ لو اس مالک سے اور کلتی مت کارنا آپ کو بتایا مانش مت کھانو مچھلی مت کھانو انڈہ مت کھانو شراب مت پینا اور دوسرے اوزار دوسرے پروش سے حالت کام بھی مت کارنا ہو سکے کشی کی بلائی کر دو برا مت جاؤ اور آدمی کو تو کچھ نہ کچھ نیک کام کرنا ہی چاہیے آج سے ہی شروع کر دو ایک نیک کام زوج کرو نیک کام کس کو کہتے ہیں اچھا کام نشوات سے کام نشوات کس کو کہتے ہیں اس نے اپنا کوئی سواتھا نہ ہو آپ دیکھو موٹے طور سے بتا دی جیسے کہیں جا رہے ہو سڑک پر سے آپ جا رہے ہو اکیلے کا چھلکا پڑا اب آپ تو نکل گئے آگے اب دکھائی پڑا آپ تو کلے گئے آپ تو بچ گئے پہر پڑتا تو آپ بھی گئے جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کر کے پیٹ دیا پہر مار کرتے ہی کنہرے اگر لگا دیا اور کسی کا پہر نہ پڑ جائے کوئی مالو دا ہی طرف جا رہا ہے ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کو دک جانے کی شمکا ہے تو یہ ہی بتا دو تو بھائی روڑ پر جا چلو سڑک پر جا چلو تو بھائیں چلو جیسے اس میں کرونا بھی کھٹم نہیں ہوا ہے کوئی ماسک نہیں لگایا ہے تو کوئی بھائی ماسک لگا لے مغرشہ بانگو کپلا بانگو دوری بنا کے رکھو یہ سب جو نیم جیسے لوگوں کی جان بچے جیسے لوگوں کی رکشہ ہو اس میں آپ کا کوئی سواتھ نہ ہو وہ ہے نیئے کا کام تو یہ سب کام کچھ نہ کچھ ہے آدمی کو کرتے رہنا چاہے دیش کے سمپتی آپ کی اپنی سمپتی ہے اس میں کوئی نقصان نہ ہو یہ بھی آپ کو دھیان رہے نہ نقصان کرو اور نہ نقصان کرنے کی پریانہ دو نیم کانون کا پالن کرو کیونکہ اسی دیش میں رہنا ہے اور نیم کانون کے پالن کے ساتھے ساتھ عذikاری ہیں کرمچاری ہیں ان کا سممان کرو ان کے کام میں بادہ مت ڈالو وہ ہو سکے ان کی بھی مدد کرو تو یہ آپ کا انی سمجھو مانور دھرم ہے مانور دھرم تھا آپ پالنے تو بولو جے گردیو کوئی جے گردیو نام جو میں بولا ہوں یہ گروہ مہراج کا جگایا ہوا نام ہے جیسے تیتا میں رام نام تھا جوہ پر میں کشنا نام تھا کبیر صاحب آئے تو سات نام تھا نانک صاحب آئے تو راڈا سوامی آئے تو راڈا سوامی نام تھا ایسے ہی گروہ مہراج جب آئے تو انہوں نے جے گردیو نام کو جگایا اور جے گردیو نام میں بھی طاقت ہے شکتی ہے جے گردیو نام کا پرچار بھی آپ کر دو کوئی بھی مصیبت میں تکلیف میں جے گردیو نام بولے گا تو اس کا پائدہ ہوگا جے گردیو نام کے دھانی اگر لوگ اپنے گھروں میں شاکہ ہاری شدہ چاری نشا مکت ہو کر کے شبہ سامی ایک گھنٹہ بولنے نگ جائیں تو اس سے بھی بہت پائدہ دکھائی پڑے گا بولنے کیسے ہے آپ کو بولو کر کے میں بتا دیتا ہوں آپ بھی بولو بچوں کو بھی بولو گھر میں پریوال میں رشکیداری میں سب کو بتا دو جے گردیو نام بھگوان کا نام ہے جے گردیو نام کی دھانی بولنے سے سمکت چھکارہ ملے گا آرام ملے گا آسان کی ملے گی جو نام دھانی نہیں ان کو بھی ملے گا تو بولو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو نئے لوگوں کو آئے ہو ابھیاس کرلو بولو کے ابھیاس ہو جائے گا اب لوگوں کو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو جے گردیو موسیقا 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 جے گروہ دیو 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 جے گروہ دے و جے گروہ دے و جے گروہ دے جے گروہ دے و 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 جے گروہ دے جی گروہ دیو جی گروہ دیو جی گروہ دیو جی گروہ دیو